آئے دن بھارت کے اخباروں میں خبریں چھپتی تھی کہ آج ہم امریکہ علاج کرانے جا رہے ہیں سنگاپور علاج کروانے جا رہے ہیں ملیشیا علاج کروانے جا رہے ہیں نیوزی لینڈ علاج کروانے جا رہے ہیں لیکن ہیمز نے ہماری جو راشتریہ ستر پر ایمیج تھی اس پر بھی کام کیا ویتنامز میں ہیمز کھلنے جا رہا ہے اور یہ آپ کے لیے میرے لیے نہیں پورے ہندوستان کے لیے گرف کی بات ہے اور جو سب سے بڑی گرف کی بات ہے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گ ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جو آپ کے دیش سے نہیں مالدیو سے یہاں پہنچی ہے علاج کرانے پہنچی ہے ویشوہ پرسید اچاریا منیز جی نے ایک تو چیز بڑیا کر دی اب ہم بھی چھاتی تان کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے ہندوستان میں علاج کے لیے آتے ہیں سر پروم ویر یو آر مالدیوز میں کتنے ٹائم سے یہاں علاج کروارہے ہیں سر آر باؤٹ آ ویکن کو ہو گیا ہے کہ یہاں پہ ہیں یہ اور ان کے جو سمٹم سے اس میں پہلے ویجن ڈیزیز بتا د ہائیپر ٹائمز تو ہے یہ کیدنی کے پیشنٹ تو ہے یہ لیکن ساتھ میں یہ انسولین ڈیپینڈنٹ شوگر پیشنٹ بھی ہیں تو انسولین یہ لیتے تھے پچھلے پانچ سال سے اب ہی جب جس دن سے یہ آیا ہے فروم دا ویری فرسٹی انہوں نے ایک بار بھی انسولین نہیں لیا ایک بار بھی انسولین می لیا کیونکہ دل دےelandہ اب ہی محسن ہے حسن ہے؟ ایو Ende gestion ایرے لیا سے می technique آئی οποیرا نے يا رلادگی آنا کوسپ مگو ہے چیزми انسval 스� haiowan رو وہ آئی ایرے آپ کو رشتخوا ہے کہ her ڈائلزس کی دون گ ICU کہاد اس کے لیکن اس سے موجود الگ کو my lidin کیا ہے نہیں لیکن انسولس ایرات کی داریو جبyty otat موانہ یادی و Musido انسولین میرے آپ فعل لیا گفتا مند موانا ہے کیوں کی ضرورات چاو نیرہ جب tekn Shakt Arabic ٹائس ڈالیسی چرتا تھا ٹائس ڈالیسی چرتا تھا ٹائس ڈالیسر حانتی ابھی پانچ دن میں ایک بھی نہیں ہوا ایک بھی نہیں ہوا ایک تھا ہم نے ٹائس سے اس کو اٹلیس پر تو شفت ہوگی ٹائس سے اٹلیس پر آیا تو اس کو ایسا تو لگا کے کر لیں صحیح کر لیں ہفتے میں تین بار ڈالیسیز کا مطلب ہے مانگل وار ویر وار اور پھر شنی وار اب سر ایک بار ہو رہا ہے ان کا ڈائلیسیز ایک چیز بتائیے یہ ڈائلیسیز کیا بیماری ہے یہ تو اپنے آپ میں بیماری کا علاج بتایا تھا یہ تو خود ہی بیماری بن گیا سر ڈائلیسیز میں جتنے بھی لوگ ڈائلیسیز کراتے ہیں وہ الٹا ہر ڈائلیسیز سے ان کی کڈنی اور ڈیمیج ہوتی چلی جاتی ہے ملکہ کڈنی اور ڈیمیج ہو رہی ہے ہر ڈائلیسیز کے ساتھ یہ ہے اس ڈائلیسیز کا سائیڈ افیکٹ ہے ایکچول ہے ڈائلیسیز سسٹم ایک مینٹیمنٹ سسٹم ہے بسیکلی یہ بولا جاتا ہے لیکن ایکچول میں یہ صحیح پرفیکٹ سسٹم نہیں ہے کیونکہ ڈائلیسیز مشین انٹیلینٹ مشین نہیں ہے اس کی مشین کے اندر پوری باڈی کا بلڈ جاتا ہے اور واپس آتا ہے ہمیں بولا تھا صرف باڈی کے ویسٹ اور ٹوکسنز کو وہ مشین سک کرتی ہے اور واقعی فکون باڈی میں ڈال دیتی ہے لیکن وہ مشین انٹیلینٹ نہیں ہے وہ باڈی کے اچھے تطوے کو بھی پھیک دیتی ہے جیسے اس کو نکالنا ہوتا ہے کرٹنائن یوریا ایکسٹر پروڈیشیم ایکسٹر سٹوڈیم ایکسٹر ویسٹ ٹوکسن نکالنے ہوتے ہیں لیکن وہ باڈی کے اچھے تطوے پروٹین بھی کم ہو جاتا ہے باڈی کا باڈی کے جو ہماری انرجی ہے وہ بھی ویک ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے جب ڈالیسز ہوتا ہے پیشنٹ پورا دن ڈالیسز والے دن اور نیکسٹ دے بھی پورا ویکنس سے بھرہ رہتا ہے اور اس کے بعد اس کے جان نہیں رہتی شریر میں بلکل چستی فورتی ختم ہو جاتی ہے اور ڈالیسز ہر ڈالیسز آپ کو موت کے قریب لے کے جا رہا ہے ایون کی میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر سو لوگ ڈالیسز کرا رہے ہیں تو ڈیلی ایک ویکتی کی موت ہو رہی ہے ڈالیسز ہوتے ہوتے موت ہو جاتی ہے ڈالیسز میں ہوتے ہوتے کارڈیا کریسٹ آ جاتا ہے ہارٹسٹروک آ جاتا ہے پیشنٹ وہیں مر جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا ایون کی گھر والے بار بیٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ والے پیشنٹ کو پتہ چلنے جاتے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ساتھ والے پتہ چل گیا ساری بھاگ جیئے ہیں اسی لئے پتہ چلنے دیتے وہ پتہ ایک پڑھتا سا کرتے ہیں اور اس کو منیج کر کے بعد میں جب سارے پیشنٹ کا ڈالیسز ہوتے ہیں تب اس کو چپچا اٹھا کے سر ایسے ٹیس پہ کیا کہنا چاہیں گے سر پہنچے ہیں مالدیب سے پہنچے ہیں وشواج جتایا ہے بھارت پہ وشواج جتایا ہے جس کو ہمارے دیش میں ہی صرف پتہوں تک سیمیت ایک پیتھی بتا دیا گیا اور آج ہمیں ویدیشوں سے سر یہ تو سر پہلے نہیں ہے میرے لئے تو سر ہمز میں ایسے سیکڑوں کی بات کروں ہزاروں پیشنٹ مل چکے ہیں جو کوئی سنگاپور سے آ رہا ہے کوئی ملیشیا سے آ رہا ہے ابھی ایک ریسنٹ مجھے پیشنٹ ملے تھے سر وہ نیوزیلینڈ سے آئے ہوئے تھے سر یہ انٹرنیشنل چھوی کی بھی بات کریں اب مطلب مجھے لگتا ہے کہ اب آئیرویدہ کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے اور صرف اسی پیتھی پہ کام چل سکتا ہے سر یہ سب سرکار کو کرنا پڑے گا سرکار کو سپورٹ کرنا پڑے گا آئیروید والوں کی کیونکہ ایلو پیتھی جو میڈیکل مافیا کے کنٹرول میں ہے اس نے وہ اگریجوں کی بنائیوی گڑیوی ایک پتتی ہے وہ کبھی نہیں چاہتی آئیرویدہ آگے بڑے اسی لئے انہوں نے اٹھارہ سو ستانوے میں اپیڈیمک ایکٹ بنایا تھا جو آج بھی پینڈیمک ایک کے نام سے لگو ہے انیس سو چالیس میں ایک ڈراغ اور میڈیک ایمڈی ایکٹ بنایا تھا پھر انیس سو چاہوان میں اس کو ایمینڈمنٹ کر دیا تو اس دیش میں ایسے قانون ہے کہ آئیروید کام نہیں کر سکتا آئیرویدہ کے دکٹروں کو پڑھایا بھی کچھ نہیں آتا اور آئیرویدہ کے دکٹروں کو کالیج کے اندر یہ میڈم سامنے ہیں جب یہ کالیج کا ان کا پہلا دن ہوتا ہے ان کو پتا کیا بولتے ہیں جو پروفیسر ہوتے ہیں ہمارے جو لیکچرار ہوتے ہیں ارے اچھا تم گئے تو تھے الوپیتھی لینے تمہیں ملانی اس لئے آئیروید میں آگئے پہلا دن ہی ان کی شروعات اس طرح سے کی جاتی ہے بلکہ ان کو پورے پانچ سال کوشش کیا تھے ڈی مورلائز ہو جائیں یہ تو آتمتیا کر لیں کالیج کے ساتھ نے مشن منایا آئیروید کے دکٹروں سے آئیروید کا ہی کام لینا ہے نیچرپادی کا کام لینا ہے آج ہمارے سنسطان میں دائی سو دکٹر ہیں سب صرف آئیروید کی پریکٹس کرتے ہیں کڈنی فیل میں ہمارے بہت اچھے ریزرٹس ہیں لیور فیل میں ہمارے بہت اچھے ریزرٹس ہیں کینسر میں ہمارے ماںولس ریزرٹس ہیں ہمارے پاس انٹرویوز بھرے پڑے ہیں جن کا کینسر فور سیج تک کا کینسر پیشنٹ ریکاور ہوا ہے اور سب سے زروری بات ہمارے پاس ہارٹ کے سیکڑو پیشنٹ ہو چکے ہیں جن کو دکٹر نے بولا تھا سٹنٹ ڈالنا پڑے گا بائیپاس سرزری کرنی پڑے گی جن کی سانس پھولتی تھی جن کو ہارٹ کی بلوکش تھی جن کو بیپی ہائی راتا تھا وہ سارے پیشنٹ بھی ریکاور ہونے ہیں میں چاہوں گا یہ پیشنٹ ہندی نہیں بول پاتے انگلیش میں ہی بول پائیں گے what do you want to say to all the patients of other countries of India and India persons whatever your reviews are about this place about yourself about the treatment doctors are very good here and about whatever say about the treatment the treatment also very good okay so I feel I feel very good from here okay symptomatically also symptomatically also nothing has happened now I don't feel anything anything bad your diabetes insulin is totally stopped yes totally stopped very first day very first day how many units you take daily 40 40 units now zero units from very first day when you are at HIMSS yeah okay maim آپ yuwa ہیں اور ایک acharya manis ji کے maag darshan میں kaam کر رہے ہیں yuwa ہیں ان کے بعد HIMSS کی baagdor آپ جیسے yuwaوں کے ہاتھ میں آئے گی کیا سندیز دینا چاہیں گے کی کس طرح maag darshan میں کام چل رہا ہے اگر میں بات کروں heart patient بہت بڑھتے جا رہے ہیں کیا آپ کیا سندیز دینا چاہیں گے سبھی ہاں پہ آتے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ خود کے لیے سوچو ایک ہلڈی جو ہمیں سکھایا جاتا شروع سے سواستہ سواستہ رکشنم کی پہلے ہم سواستہ ویکتی کے سواستی کی رکشہ کریں پھر آتورستی ویکار پریشم نمچ مطلب اگر آتور ویکتی ہے جو ڈیزیز پرسن ہے پھر اس کو ڈیزیز پریشن کو ٹھیک کیا جائے تو اگر ہم سواستہ ہونے پہ ہی یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم اپنی لائف کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں اگر ہم اس کے لیے ہی کچھ انویس ہمارے tie-ups چل رہے ہیں جہاں جیسے لندن کینیڈا امریکا نیو زیلند آسٹریلیا ویتنام یو اے اور چائنا ہم 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 پلاننگ سل رہے ہیں اور جلدی ہم پہ سٹاف ریڈی کر کے وہاں نوم سٹیڈی کر رہے ہیں کہ وہاں گورمنٹ اپرووال کیا ہے نوم سکتے اس کے بعد ہسپٹل کھول لیں گے ابھی انڈیا کے آسپس ایسے نیپال ہے ابھی نیپال کی پوری ہیلتھ منسٹری نے ہمارے ڈاکٹر بی آر سی کو انوائٹ کیا پورا لیکچر ڈیلیور کیا لائیف لونگ آپ بیمار ہونے کا انتظار مت کرو بیمار اگر نہیں بھی ہو تو ہم سکتے کلیننگ کر شدی کر کے کیونکہ آئیروت کا شلوک ہے شدو دے منش یسے سجیویتی ورش شتم شد دے ورہ منش سو باش تک سوسط سکی جیتا ہے اور ہم لوگ یہ ٹریٹمنٹ کر کیسے بارے کسی بھی پیشنٹ کا شدی کے دوارہ باڈی کی ہیلنگ کے دوارہ اندر کی ریجنوریشن کے دوارہ پیشنٹ خود ٹھیک ہو جاتا ہے ہم تو صرف گائیڈ کرتے ہیں ایک مادیم بنتے ہیں اور پورے بھارت سے میری اپیل ہے کی بیمار ہونے کا انتظار مت کرو بیمار ہونے سے پہلے ہی آجاؤ اور سوسط ہو جاؤ میں تو آپ سے ایک ہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہمارا دیش یہاں تک کابل بن چکا ہے تو آپ بھروسہ تو بنتا ہی اگر آپ دیش میں بھی بیٹھے ہیں کسی بھی مہانگر میں بیٹھے ہیں کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے قصوے گاؤں میں بیٹھے ہیں تو آپ بھی ہیمز ہسپیٹل آسکتے ہیں نمبر آپ کی فون سکرین پر چل رہے ہیں آپ سمپرک کر اپنا علاج کر سکتے ہیں اور ایسے ہی قیمتی انفورمیشن کے لئے چینلوں کو فول کر سکتے دنی بات